ٹوپک ہے آسیہ بنت مزائم زن فرون رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیترین زنان بھائش چار عورتیں ہیں ختیجہ بنت خولید، فادمہ بنت محمد، مریم دختاران عمران اور آسیہ بنت مزائم زن فرون جناب آسیہ جو تھی وہ بنی اسرائیل سے تھی اور مومینہ اور مخلصہ تھی فرون کے محل میں پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت کرتی تھی یہاں تک کہ فرون نے زن حسقیل کو قتل کیا اس وقت آسیہ نے دیکھا کہ اس مومینہ کی روح فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں اور ان کا یقین اور بھی زیادہ ہو گیا فرون ان کے پاس آیا اور اس مومینہ کا قصہ آسیہ سے بیان گیا آسیہ نے کہا اے فرون تجھ پر وائے ہو کیا جرت ہے کہ جو خدا کے مقابل میں تو کر رہا ہے فرون نے کہا تو بھی اسی عورت کی طرح دیوانی ہو گئی ہے جناب آسیہ نے کہا نہیں بلکہ میں اس خدا پر ایمان لائی ہوں جو میرا تیرا تمام عالم کا پروردگار ہے یہ سنگا فرون نے مادر آسیہ کو طلب کیا اور کہا تیری لڑکی دیوانی ہو گئی ہے اور اس سے کہہ دے کہ موسیٰ کے خدا سے انکار کر دے ورنہ موت کا مزہ اس کو بھی چکنا پڑے گا ماں نے بہت کوشش کی سمجھایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا تو فرون کے حکم سے ان کو جلادوں نے چار میخوں پر کھیچا اور ایک بھاری پھتر اور کہتے ہیں کہ کیلوں والی جگہ تھی جہاں ان کو رکھا گیا عذاب کے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئی اور اس وقت جب ان پر عذاب کیا جا رہا تھا تو ان کے پاس حضرت موسیٰ کا گزر ہوا آپ نے دعا کی تو خدا نے سزا کی تکلیف ان سے زائل کر دی اس حال میں جناب آسیہ نے خدایا میرے لئے بہشت میں ایک مکان بنا تو خطاب ہوا کہ اوپر دوں گا جب دیکھا اپنی جگہ بہشت نظر آئی تو خندہ ہوئی اور فرون نے کہا دیکھو اس کے جنون کو میں نے اس کو عذاب کرتا ہوں اور وہ ہستی ہے غرض وہ رحمتِ الہی سے واصل ہوئی اور آسیہ پر جب دھوپ میں عذاب کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا انہوں نے ان پر سائع کیا